بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے حلوہ جو کہ پوری حلوے کے ساتھ کھایا جاتا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو دیکھیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک کپ سوجی لی ہے ایک کپ یہاں پر گھی ہے ایک کپ چینی ہے چھٹکی برابر یہاں پر زردہ رنگ ہے تین الائچی ہے اور تین کپ ہی ہمارے پر یہاں پر پانی ہے تو چلیں اب اس کو پکانا شروع کرتے ہیں پین ہمارا الڈی پری ہیٹیڈ ہے اس میں ہم گھیشہ مل کریں گے لائچی ڈال دیں گے آپ اس کے جگہ پر جو ہے لائچی پوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اگر لائچی نہیں پسند آپ کو تو شوٹی ڈال دیں گے فلیم ہمارا میڈیم تو لو پر ہے اس کو جب اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیں گے آپ نے اس میں جو ہے مسلسل چمچہ ہلاتے جانا ہے مرنہ یہ نیچے بھی لگ سکتی ہے جل جاتی ہے یہ سوجی بہت جلدی تو آپ نے جو ہے فلیم اتنے ہی رکھنے جتنا آپ سے کنٹرول ہو سکے میڈیم تو لو پر آپ کر لیں جب اس کی بنائی ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی جو ہے خود بہ خود اچھی سی خوشبو پیاری سی آنے لگ جاتی ہے کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگ دے گا کہ اس کی بنائی ہو گئی ہے دیکھیں اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی بنائی ہو گئی ہے میں نے گھی جو ہے اس میں زیادہ ڈالا ہے آپ کم بھی لے سکتے ہیں اس میں لیکن بہت کم نہیں لینا بہت کم میں اس کا مزا نہیں آتا تو اس کا کلر ایسے بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے لیکن جو بزاری کلر ہوتا ہے ہلوے کا اس میں زردہ رنگ ڈالا ہوتا انہوں نے تو میں نے ہلکا سا یہاں ڈالا ہے تو اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ اس کا کلر یلو پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بہت تھوڑا سا لی گئی ہے اس کی بنائی اچھی طرح سے ہو گئی ہے فلیم جو ہے ہمارے سکل لو پہ ہے تو میں اس میں پانی شامل کروں گی فلیم اب میں نے یہاں پر ہائی کر دی اور آپ نے بہت دھیان سے اس میں ڈال لیں کیونکہ اس کی چینٹیں بہت اٹھتی ہیں یہاں پر پانی کی اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بڑا ہی لائٹ سا کلر آنا شروع ہو گئے اس میں بہت زیادہ نہیں میں نے کلر ڈالا ساتھ ہی اس میں اب چینی شامل کر دیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے کچھ لوگ جو ہے ہلوہ پتلا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کافی گاڑا پسند کرتے ہیں تو اب اس کو جب بوائل آنا شروع ہو گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کو کتنا تھک کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے دیکھیں مجھے اس کو چار سے پانچ منٹ ہو گئے میڈیوم بھولو فلم پر پکاتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر ہے کیسے یہ اگدام سے چمچے کو پر سے سلپ نہیں ہو رہا رنی نہیں ہے زیادہ آپ نے اس میں جو ہم سلسل چمچہ ہلاتے رہنے ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا پین بھی کیسے آپ نے دھیانا کہ یہ بلکل بھی نیچے نہ لگے اور اگدام سے جو ہے اس کا پانی بھی ڈرائے نہ ہو جائے تو اب اس کو جو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت آئے اور اس کی جو ہے ٹیکنس بھی بہت ہی پرفیکٹ آئی ہے تو آپ نے اس کو بڑی اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے بنائی اتنی ہونی چاہیے اس کی کہ جو آئل ہے وہ سائیڈیں جو ہے چھوڑنی شروع کر دے پین کی جس میں آپ اس کو بھون رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو مجھے آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی